انہوں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ ہندوستان میں نوبل لوریٹ کیوں نہیں پیدا ہوتے تمہارا دیس جب گلام تھا تو دو نوبل لوریٹ پیدا ہوئے پہلا نوبل لوریٹ تھا رویندرناک تیگور رویندرناک تیگور نے کس بھاشا میں لکھی ہے گیتانجل بانگلا میں لکھی بانگلا میں لکھی ہوئی گیتانجلی پر نوبل پرشکار ملا ہے ان کو انگریزی میں لکھے ہوئے لیکوں پہ نہیں ملا کیوں نہیں ملا کیونکہ انگریزی میں رویندرناک تیگور اتنا اچھا لکھ نہیں پچھتے جتنا اچھا بانگلا میں لکھتا اور دوسرے تھے جگدیش شندربسو جگدیش شندربسو کی پوری کی پوری تھیسس بانگلا بھاشا میں ہے تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے دیش میں جب انگریزوں کا راج چلتا تھا تو دو نوبل پرشکار والے لوگ پیدا ہوئے اب تو تمہارا راج چلتا ہے تو لائن لگ جانی چاہیے تھی پتہ چلا کہ آزادی کے بعد ایک بھی نہیں ہے اکال بھی اکال ہے اس دیش میں نوبل لوریٹ کا اور جبکہ ہم سے چھوٹے چھوٹے دیش ہیں سویڈن ہے دین مارک ہے نوروے ہے سویڈن دین مارک نوروے کو میں کہوں تو سٹی کنٹریز ہیں ہمارے ایک ایک شہر کی جتنی آوادی ہے ان کے ان کا کل آبادی ہے پورے دیش کو تو دنیا بھر میں جو پدی پدی سے دیش ہیں ان کے ہاں ہر سال نوبل پرشکار ہر سال نوبل لوریٹ پیدا ہوتے ہیں ہمارا چھانوے کروڑ کا دیش ہم ایک نوبل لوریٹ پیدا نہیں کر پاتے ہیں کارن کیا ہے چنتن ہمارا ماتر بھاشا میں نہیں ہے اور چنتن اگر ماتر بھاشا میں نہیں کر سکتے تو کبھی بھی وکاس ہوتا نہیں دماغ کا یہ بہت بڑی غلط خیمی ہے ہم کو کہ انگریجی میں پڑکے ہمارا بچہ زیادہ انٹیلیجنٹ بنے گا یہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں میری بات نہیں کہہ رہا جو فرنس سائنٹس جن کے ساتھ میں نے کام کیا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماتر بھاشا میں کوئی چیز یاد کرے اور وہی بچہ دوسرے دیش کی بھاشا میں وہی چیز یاد کرے تو ماتر بھاشا میں جتنی جلدی یاد کرے گا اس سے چھے گناہ زیادہ سمیں اس کو انگریجی میں یاد کرنے میں لگے گا اور نہ صرف چھے گناہ سمیں لگے گا بلکہ وہ ودیشی بھاشا میں یاد نہیں کرے گا رٹے گا شبد رٹے گا اور رٹے ہوئے شبدوں کو جا کے امتحان میں لکھ کے چلا آئے گا دوسرے دن اس کو یاد نہیں رہے گا کہ کل میں نے کیا لکھا ہے کافی میں کسی بھی بچے سے پوچھ لیں ایر کلاپ میں تم نے کیا کیا رٹا ہے اس کو یاد نہیں نائنٹ میں پڑھتا اور ایر کلاپ کی ایک سال کی بات کو چھوڑ دیجئے تین مہینے بعد اگر پوچھ لیجئے کہ تین مہینے پہلے تم نے کیا رہتا اس کو یاد ہی نہیں رہتا سمبغ نہیں ماتر بھاشا میں تیار کی ہوئی چیز آپ جلدی یاد کر سکتے ہیں آپ کا چھے گناہ کم سمیں لگے گا ودیشی بھاشا میں انگریجی میں تیار کی ہوئی چیز میں آپ کو چھے دن زیادہ لگتے ہیں تب ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس دیش میں ایم بی بی ایس کرتے کرتے ساڑھے پانچ سال کیوں لگتے چارٹڈ ایکاؤنٹ انسی کی پڑھائی کرتے کرتے چھے سات سال کیوں لگتے اور ایم بی بی ایس کے بعد ایم بی کر لیجئے تب تو دس سال گئے یہ پکہ مان لیجئے سچا ہی کیا ہے ایم بی بی ایس کا ٹوٹل سلیوہ ماتر پونے دو سال کا ہے صرف پونے دو سال میں کوئی بھی ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر سکتا جو اس کا کنٹینٹ ہے لیکن اس میں سمیں بہت لگتا ہے کیونکہ انگریجی اسی طرح انجینئرنگ کی پڑھائی کا جتنا سلیوہ تسریش میں پڑھایا جاتا ہے میں تو آئی آئی ٹی میں رہ چکا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا سلیوہ ہم کو پڑھایا جاتا اگر وہ مجھے میری ماتر بھاشا میں پڑھایا جاتا تو میں ساڑھے تین سال میں ایم ٹیک کر کے باہر نکل آتا لیکن وہی ایم ٹیک کرنے کے لیے مجھے قریب قریب ساڑھے ساتھ آٹھ سال لگ جائے تو میرے جیون کا جو سب سے مہتپور سمیں ہے جو گولڈن پیریڈ ہے وہ ایک ودیشی بھاشا کے کارن برباد ہو رہا تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ اپنے بچے کے کروڑوں کروڑوں گھنٹے آپ برباد کریں کتنے آپ کو یہ عدکار دیا اور کتنے آپ کو یہ عدکار دیا کہ آپ کے بچے آپ کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو لا بارس کہلانے والے سکولوں میں جا کر پڑھیں کانونٹ سکول اور یہ آپ اپنے بچوں پر سب سے بڑا اتیاچار کر رہے ہیں جب آپ ان کو انگریجی میں پڑھا رہے ہیں اس بچے کے دل کا درب آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں کیونکہ میں پڑھ کے آیا ہوں اور وہ بچے کے دل کا درب کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ملتا ہوں کی ڈا ہوں کیا ہے ملتا ہوں کیوں پڑھんگی پڑھんگی توڈا ہوں کیا ہے آپ میں پڑھ